الحمدللہ آج چھبیس جولائی دوہزار بیس کی قرآن کلاس نمبر تھرٹی ایٹ کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ ہم آیت القرصی سے جو اگلی آیت ہے صورت البقرہ کی آیت نمبر ٹو ففٹی سکس اس سے انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے یہ جو صورت البقرہ کی آیت نمبر ٹو ففٹی سکس ہے یہ بھی ایک کرٹیکل آیت ہے اس میں کئی ایک اہم مضامین ڈسکس ہوئے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اسے کور کروں دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں کسی پہ سختی نہیں کہ اس کو دین قبول کروایا جائے اس کو کھول لیں قرآن کو سامنے قد تبین الرشد من الغی بے شک خوب واضح کر دیا گیا ہے ہدایت کو گمراہی کے مقابلے میں یہ بڑی اہم آیت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی کے اوپر زبردستی اور دھونس نہیں ہے کہ وہ دین قبول کرے یعنی آپ تلوار کے زور کے اوپر گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو الگ کر دی ہے جس کی مرضی ہے وہ ہدایت قبول کرے جس کی مرضی ہے وہ انکار کر دے جو سورہ الدہر میں بھی آیا ہے نا اِنَّا هَدَيْنَا هُسَّبِيلِ اِمَّا شَاکِرُونَ وَا اِمَّا كَفُورَا بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے اب تمہاری مرضی ہے چاہے وہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی زبردستی کسی شخص کو دینِ اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا لیکن اس میں ایک اس کا جز ایسا ہے اور وہ سپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے متعلق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جب کبھی بھی کسی رسول کو مبوس کیا گیا نبی نہیں رسول رسول جو ہے وہ سوپر لیٹیو ڈگری ہے جو دھمکی کے ساتھ آئے کہ مجھ پہ ایمان لے کر آؤ اگر نہیں لے کر آؤگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پہ عذاب آ جائے گا جو پیغمبر یہ دھمکی لگاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے باقی عام انبیاء ہیں چونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رسول تھے آپ کے کیس میں بھی یہ دھمکی امپلائیڈ تھی آپ کی دعوت میں کہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ایک نہ ایک دن ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا جس طرح کے اگلی قوموں کے ساتھ ہوا سیدنا نوح علیہ نبینا وآلہ وسلم سیدنا لوت علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا شعیب علیہ السلام اور سیدنا حود علیہ السلام سیدنا صالح علیہ السلام ان تمام رسولوں کے کیس میں ان کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا اور اہل ایمان کو بچا لیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں بھی ظاہرہ یہی اللہ کی سنت تھی اس دفعہ سنت میں اس اعتبار سے ایک تبدیلی آئی کہ وہ عذاب جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی توفان کی شکل میں کبھی سمندر میں غرق کرنے کی شکل میں کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں کبھی چگھاڑ کی شکل میں آتا تھا ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں وہ عذابِ استیصال قتال کی شکل میں مسلط ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی تلواروں کو کافروں پر مسلط کر دیا اور اس کا ذکر سورہ التوبہ کی آیت نمبر فورٹین کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے یعنی تئیس سالہ اسلامی دعوت کے بعد آلموسٹ وہ عذاب کا کوڑا جو ہے مشرقین عرب کے اوپر پڑا اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کوڑا رومنز اور پرشینز کے اوپر بھی پڑا جنگ قادسیہ اور یرموک کی شکل میں اور اس کا ذکر بھی سورہ التوبہ کی آیت نمبر ٹوئنٹی نائن کے اندر موجود ہے کہ مسلمانوں کے ذمہ اللہ نے یہ کام لگایا کہ نبی الاسلام کے بحاف کے اوپر کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے تم نے جہاد کرنا ہے اور اس سے مراد سپیسیفکلی صحابہ اکرام کا جہاد ہے بعد کے جو آل امیہ کے یا آل اعباس کے یا ایون آٹومانم امپائرز یہ سب کی سب سوپر پاورز کی انویزنز تھیں دوسرے کنٹریز کے اندر ان کا نبی الاسلام کے اس جہاد اور قتال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اس قسم کی حرکتیں کرنے والے تھے وہ اپنے بھائیوں کو بھی قتل کروا دیتے تھے اپنے باپ کو جیل میں ڈلوا دیتے تھے اب میرا خود تعلق جو ہے وہ مغلیہ خاندان کے ساتھ ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ سب کانٹینٹ میں مغلوں کی حکومت دیکھیں تو آپ کو ان کے حکمرانوں میں جو ہے وہ شہنشاہ بن گیا اور آلماس ستر سال تک اس نے حکومت کی ہے ہندو عورتوں سے بھی اس نے نکاح کیے ہوئے تھے اس کے بعد سب سے پریزگار بادشاہ اورنگزیب عالمگیر پیش کیا جاتا ہے جی وہ ٹوپیاں جو ہیں وہ سی سی کے اور بن بن کے وہ گزارہ کیا کرتے تھے اور جناب انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی نہ نماز چھوڑی نہ اگر پر آ چھڑیا یعنی اپنے بھائیوں کو بھی قتل کروایا باپ کو جیل میں ڈلوا دیا حکمرانی کی خاطر تو ان کے یعنی تصویر کے دو رخ ہوا کرتے تھے حکمرانی میں جب یہ آتے تھے تو اسی طریقے سے جس طرح دنیاوی حکمران ہوتے ہیں اسی قسم کی بدماشیاں کرنا اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے مخالفین کو کاٹ دینا کوئی شریعت کی پبندی کا خیال نہ کرنا اور دین پہ چلنے کی باری آتی تھی تو دیندار بھی ہوتے تھے جس طرح ہمارے کے پی میں کئی لوگ ہیں ہرون کی سمگلنگ بھی کر رہے ہیں داڑی بھی رکھی بھی نماز بھی پڑھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کاروبار ہے یعنی وہ پیرلل میں دونوں چیزیں لے کے چل رہے ہیں ہمارے علماء کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے حرام خوریاں بھی اسی طریقے سے جانی ہیں اور باقی گٹ اپ جو مذہبی ہے وہ اڈاپٹ کیا ہوئے اسی طریقے سے تو یہ سارے کے سارے معاملات حکورانوں کے ساتھ لگے رہتے تھے ان میں یہ کمزوریاں رہتی تھی ہاں صحابہ اکرام کو اللہ تعالی نے ایک سپیشل پروٹیکشن دی تھی خلفہ راشدین نے جو انویجنز کی ہیں وہ انویجنز نہیں تھی بلکہ وہ عذابِ استثال کا کوڑا تھا جو پڑا رومنس کے اوپر اور پرشین کے اوپر اور اس کا ذکر سورہ اطوبہ کی عید نمبر ٹونٹی نائن میں موجود ہے کہ تین اوپشن رکھے جائیں گے یا تو اسلام قبول کر لو یہ دنیا کے ہر غیر مسلم کے لیے تین اوپشن نہیں ہیں ان کے لیے ہے جن کی طرف اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو مبوس اس حوالے سے کیا تھا کہ آپ نے اپنی ببارک زندگی میں ان پہ حجت تمام کر دی بات کے تو مسلمانوں پہ ابھی تک حجت تمام نہیں ہو رہی ہے ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے جی میں جنتی فرقہ ہوں باقی سب دوست کی ہیں اس لیے کہ نبی دنیا میں موجود نہیں ہے ہاں نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر جو لوگ موجود تھے ان پہ حق واضح کر دیا تھا اللہ کی غیبی تعیید کے ذریعے لوگوں کو یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ شخصیت غیر معمولی شخصیت ہے لہٰذا جن لوگوں کو نبی علیہ السلام نے خطوط لکھے اپنی مبارک زندگی میں صرف انہی لوگوں تک صحابہ اکرام اور عمردوان نے جا کے ان کے سامنے یہ تین شرائط رکھی ہیں سورہ اتوبہ کی آیت نمبر 29 میں یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر ہمیں جزیہ دو جو مسلمانوں نے اسلام ایک ٹیکس رکھا ہوتا کافروں کے اوپر وہ بڑا تھوڑا سا تھا اس سے ہر ٹیکس تو مسلمان خود دیتے ہیں بیت المال میں زکاة کی شکل میں وہ آپ سمجھ لیں چار دینار تھے سونے کے سالانہ ہر کافر نے بیت المال میں چار دینار سونے کے دینے ہوتے تھے صحیح بخاری مسلم میں ابودعو ترمزی میں اس کی ریٹیز ملتی ہیں آپ کو مشکات کی دوسری جلد میں جہاد والے چپٹر کے انڈ پہ آپ کو مل جائیں گی یہ ساری آدیس چار دینار آج کے آپ سمجھ لیں ڈیڑھ تولے سونے کے برابر بنتے ہیں ڈیڑھ پونے دو لاکھ روپیہ ٹیکس سال پورے کا اور اس کے گینس مسلمانوں نے ان کی حفاظت کرنی ہے جو بہت مشکل کام تھا کیونکہ قبائلی سسٹم تھا قبائل ایک دوسرے پہ ٹوٹتے رہتے تھے حتیٰ کہ جب کبھی یہ ڈیسین کرنا ہوتا کہ ہم نے علاقہ مسلمانوں نے چھوڑنا ہے تو جزیہ لیا وہ ابھی کافروں کو واپس کر دیا جاتا تھا کہ بھئی اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہم نے اگر ایڈوانس جزیہ لیا تو یہ اپنے پاس رکھو اور ہم اس پیسے کو بھی استعمال نہیں کریں گے یعنی اتنی امانداری تھی تو ڈیڑھ تولے سونا چار دینار سونے کے سونے کے چار دینار یا چالیس سکھے جو ہیں وہ چاندی کے جنہیں درم کہا جاتا تھا دونوں کی ایکویلنٹ ایک ہی ویلیو ہوتی تھی اس زمانے میں بیس دینار آج کا ساڑھے سات تولے سونا بنتا ہے اور دو سو درم یعنی چاندی کے سکھے وہ آج کا ساڑھے باون تولے چاندی کے ایکویلنٹ تھا اس زمانے کے اعتبار سے جب سونا اور چاندی کی آپس میں ریشو جو ہے وہ ون اور آلموسٹ سیون کی تھی اب تو ون اور ہنڈرڈ کی ہو چکی ہے آج تو سونے کا نصاب ہی دیکھا جائے گا اس پہ لگ سے میری ویڈیوز ریکوارڈڈ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دوسری شرط ہوتی تھی تیسری شرط یہ ہوتی تھی کہ اگر تم نے اسلام قبول نہیں کرنا جزیہ بھی نہیں دینا تو پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور اسی کے تحت پرشن امپیر کے خلاف جنگ یرموک اور باقی چھوٹی موٹی جنگیں لڑی گئیں اور رومنز کے خلاف جنگ یرموک اور باقی اور جنگیں لڑی گئیں جنگ یرموک میں جب شکست ہو گئی رومنز کو تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے آج کے اربون ڈالرز اس وقت مسلمانوں کو جزیہ ملتا تھا پرشنز جو ہیں وہ چونکہ ذرا سخت مزاج کے لوگ تھے لڑاکو تھے جنگ جو تھے وہ آخری وقت تک مسلمانوں سے لڑتے رہے حتیٰ کہ قادسیہ میں ان کی پوری کی پوری سلطنت ہی ختم ہو گئی انہوں نے جزیہ نہیں دیا تو مجوسی دنیا سے آپ سمجھ لیں آل موسر ان کی ساری حکومت ختم ہی ہو گی وہ پوری کی پوری مسلمانوں کے پاس آگئی رومنز نے اپنی باقی جو بچی کھوچی سلطنت تھی وہ بچا لی جزیہ دے کے تو یہ تین شرائط ہوا کرتی تھی یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دے دو یا پھر جنگ کے لیے مات آؤ جنگ کا مطلب ہی سیدھا کتال ہے تو ان چیز تین چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی دعوتیں رسالت ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ کیا گیا اب یہ آج یہ کام نہیں کیا جائے گا کہ آپ کافروں سے ان کے ملک چھیننے شروع کرتے یہ ایک معاملہ کمپلیکس ہے یہ بے ست کے بعد اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے جو حجت تمام کرتا ہے نا اس کے گینس یہ سب کچھ ہوتا ہے ورنہ تو آپ کافروں سے کوئی دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں دیں گے اس طرح نہیں ہوگا ہاں وہ کافر جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے حق واضح کیا اور انہیں اسلام قبول نہیں کیا ان پہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اور پھر اس میں ایک اور چیز بھی رکھی گئی کہ جزیرہ نمہ عرب کو اللہ نے اپنے ساتھ مخصوص کر لیا کہ عرب کی سرزمین میں کوئی کافر رہ بھی نہیں سکتا سورہ توبہ میں آیات نازل ہوگی کہ مشرقین کو یہاں سے نکال دو اور نہیں نکلتے تو جہاں پائے جائیں گے قتل کیے جائیں گے جس طرح کے اگلی قوموں پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا جب پیغمبروں کا انکار ہوتا تھا تو تئیس سال تو انہوں نے بھی انکار کیا تھا تو اس دفعہ عذاب جو ہے وہ صحابہ کی تلواروں کے ذریعہ آیا خیر یہاں تک نوبت ہی نہیں آئی ہے وہ اکثریت نے اسلام قبول ہی کر لیا فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب یہ ناؤسمنٹ کی گئے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حاج بنا کے نبی الاسلام نے نوہ ہجری میں بھیجاتا فتح مکہ سے اگلے سال اور پیچھے سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئی کہ اعلان کر دو آج کے بعد کوئی مشرق حاج پہ نہیں آئے گا یہ واحد حاج تھا جو مشرقین اور مسلمانوں نے کٹھا کیا تھا نوہ ہجری کا کیونکہ اگلہ حاج دس ہجری کا نبی الاسلام نے خود کرنا تھا حجت الودا تھا گیارہ ہجری میں تو آپ حاج تک زندہ ہی نہیں رہے رخصت فرما کے دنیا سے تو حضرت ابو بکر صدیق کو نبی الاسلام نے امیر حاج بنا کے بھیجا پیچھے سایاد نازل ہوئی تو نبی الاسلام نے سیدنالی کو اور بعض اصحاب کو ساتھ بھیجا کہ آپ نے جا کے میرے بحاف کے اوپر میدانِ عرفات میں بھی اور منہ کے اندر بھی انہوں سمنٹ کرنی ہے کہ آندہ سے کوئی مشرق حاج کے لیے نہیں آئے گا عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جاؤ یا اسلام قبول کرو یہ یہاں سے چلے جاؤ اور اگر یہ نہیں کرو گے اسلام قبول نہیں کرو گے یہ یہاں سے نہیں جاؤ گے تو قتل کیے جاؤ گے لیکن یہ خاص جزیرہ نمہ عرب کے لیے ہے جزیرہ نمہ عرب میں کوئی نہ تو کوئی کسی غیر مسلم کا مابد ہوگا نہ کوئی بتخانہ ہوگا نہ کوئی کلیسہ ہوگا نہ کوئی گرجہ ہوگا صرف عرب کی سرزمین کے لیے ادر دین عرب کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے عرب کو وہ اپنے لیے چوز کر لیا قیامت تک کے لیے حتیٰ کہ عرب کی سرزمین میں اگر کوئی منافقت کی بنیاد پر مسجد بنائے گی مسجد دھرار تو وہ بھی سورہ توبہ میں آیا ہے کہ نبیل اسلام کو حکم دیا گیا اسے گرائیں لیکن یہ وہی کے ذریعے اس بنیاد پہ آپ آج کسی کے مسجد نہیں گرا سکتے ورنہ تو بریلوی اہل حدیثوں کی ساری مسجدیں گرا دیں گے اہل حدیثوں کے آت حکومت آئی انہوں نے بریلویوں کی کوئی نہیں چھوڑنی سنی شیعہ کے گرا دیں گے تو اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبیل اسلام کے کیس میں جو احکامات ہیں اور آج کے احکامات جہاد اور قتال کے حوالے سے اس میں ڈیفرنس اس حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے تو یہ جو آیت آئی نا لا اقراحہ فی الدین دین قبول کرنے کے بارے میں کسی کے اوپر جبر نہیں ہے اللہ تعالی نے ہدایت اور گمراہی کو الگ کر دیا ہے یعنی تلوار کے زور پہ آپ نے کسی کو مسلمان نہیں کرنا تو صحابہ اکرام نے بھی تلوار کے زور پہ کسی کو مسلمان نہیں کیا تین شرائط رکھی ہیں ورنہ دو ایک ہی شرط رکھی جاتی نا کہ یا کلمہ پڑھو ورنہ کارٹ دیے جاؤ گے نہیں یا کلمہ پڑھ لو یا ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جاؤ یعنی تم دوسرے درجے کے شہری بن کے مسلمان حکومت کے انڈر ہو گے لیکن تمہیں مذہبی ازادی ہوگی تمہارا کوئی کلیسہ نہیں توڑا جائے گا تمہارا کوئی گرجہ خانکہ نہیں توڑی جائے گی اسی طریقے سے تمہارے ٹیمپلز بھی چلتے رہیں گے اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر لڑائی کے لیے ماتا ہو جاؤ یہ اس آیت کے حوالے سے کلیریفکیشن ضروری ہے کیونکہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھی اسلام تلوار کے زور پہ پھیر ہے ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے دوسری طرف تلوار کیوں مسلط کی تو اس کے پیچھے نبیل اسلام کی بے صد کا معاملہ تھا اور اس میں بھی آپ دیکھیں صرف ایبسولوٹلی تلوار مسلط نہیں ہوئی ہے بلکہ آپشن رکھے گئے ہیں کہ زمی بن کے رہ سکتے ہو جزیہ دے کے اور عرب کی سرزمین کے لیے آئے کہ وہاں پہ تم جزیہ دے کے بھی نہیں رہ سکتے وہ چھوڑا نہ ہوگا تمہیں اور وہ نبیل اسلام کی جو بخاری مسلم میں آخری وسیعتیں آئیں ہیں ان میں سے ایک وسیعت یہ تھی کہ یہودیوں کو عرب کی سرزمین سے نکال دینا تو عزت عمر کے دور میں پھر الٹی میللین کو عرب کی سرزمین سے نکال دیا گیا اور آج تک پھر وہاں سے نکلے ہیں دوبارہ واپس نہیں آسکے وہاں پہ اچھا اس آیت کو مسیوز بھی کرتے ہیں ہمارے مسلمان سیکولر قسم کے مسلمان وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں اکراہ فدین کا مطلب ہے دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں یعنی کوئی نماز روزہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سود کھاتے رو اور عام خوریاں کرتے رو کوئی دین میں تو جبر نہیں جس کی مرضی دین پہ چلے جس کی مرضی نہ چلے یہ کافروں کے اعتبار سے ہے کہ کافر کو آپ تلوار کی نوک پہ مسلمان نہیں کر سکتے مسلمان جو ہو گیا ہے نا اس کے لیے دوسری آیات ہے ادخلو فی السلمکافہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو ٹنڈا مسلمان نہیں اللہ کو چاہیے لولا لنگڑا پورا اسلام یادو دفع ہو جو اسلام قبولی نہ کرو اگر اسلام قبول کرنا ہے تو روزوں والا خدا بھی وہی ہے جو نمازوں والا خدا ہے یہ نہیں کہ نمزان میں خدا کو مان رہا ہوں اور غیرے نمزان میں میں اپنی مرضی کی زندگی بزار رہا ہوں نمازوں والے خدا کو تو میں مانتا ہوں رزق حلال کا حکم دینے والے اور حرام سے منع کرنے والے میں خدا کو نہیں مانتا یہ نہیں ہوگا لا اقراح فی الدین دین قبول کرنے کے بارے میں کوئی جبر نہیں اس کا قطن یہ مقصد نہیں کہ جو مسلمان دین قبول کیے ہوئے اس کو دین پہ چلنے کے معاملے میں کوئی سختی نہیں ہے سر ابو دعوت میں حدیث ہے بچہ دس سال کا ہو جائے اس کو مار کے نماز پڑھوانی ہے تو نبیل اسلام کو یہ آیت نہیں آتی تھی لا اقراح فی الدین جو مسلمان ہوگا اس کے اوپر دین کی پابندی آنگی دنیاوی طور پر بھی آپ دیکھیں کوئی شخص کہے کہ میں پاکستانی فوج میں ملازمت اختیار کروں گا لیکن میں فوج کی وردی نہیں پہنوں گا بوٹ نہیں میں پہن سکتا اس کے باوجود میں فوج میں ملازمت اختیار کرنا چاہتا ہوں تو کیا فوج میں اس کو ملازمت دی جائے گی وہ کہیں گے کہ بھئی آپ نے ملازمت کرنی ہے نہیں کرنی آپ کی اپنی مرضی ہے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج ضرور اختیار کریں لیکن ونس آپ فوجی بنیں گے تو فوج کا سارا ڈسیپلن ایس او پیز آپ کو فالو کرنے پڑیں گے اسی طریقے سے ونس جو بندہ مسلمان ہو گیا وہ یہ لا اقراح فی الدین کے پیچھے نہیں چھوپ سکتا یہ کافروں کے بارے میں ہے کیونکہ ساتھ یہ آگیا قد تبین الرشد من الغی بے شک ہدایت کو گمراہی سے الک کر کے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے اور آگے دیکھ لیں ساتھ ہی ذکر آگیا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ جو کوئی تاغوت کا کفر کرے گا یعنی اللہ کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہے چاہے وہ شیطان ہے یا انسان ہے وہ تاغوت ہے یہ اردو میں لفظ تغیانی استعمال تغیانی کا باتی ہے جب دریا یا سمندر اپنی حدود سے باہر نکل جائے تو یہ جو تاغوت ہے وہ اپنی حد سے باہر نکلا ہوا ہے اللہ کے ساتھ شریک لوگوں سے ٹھہر آ رہے ہیں تو جو کفر کا تاغوت کرے تاغوت کا کفر کرے گا وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور ایمان لائے گا اللہ پر آپ دیکھیں کہ کفر مسلمان نے پہلے کرنا ہے ایمان بعد میں لے کے آنا ہے اور کفر کس کا کرنا ہے اللہ کے مقابل ہستیوں کا تو ہمارا کلمہ کیا ہے لا الہ کوئی الہ نہیں ہے سارے جھوٹے خداوں کی نفی الا اللہ سوائے اللہ کے پہلے ہم کفر کا تاغوت کا کفر کرتے ہیں اور پھر ہم اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں تو اللہ طرف ہمارے جو کوئی کفر کرے گا تاغوت کا اور ایمان لائے گا اللہ پر فَقَدِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَا تو اس نے تو ایسا مضبوط کڑا ہلکا پکڑ لی ہے ایسی مضبوط زنجیر پکڑ لی ہے لن فِسَامَ الْحَا جو کبھی نہیں ٹوٹے گی پرانے زمانوں میں جب بحری جہازوں کو لنگر انداز کیا جاتا تھا نا سمندر یا دریا کے کنارے کے اوپر تو بڑے بڑی زنجیریں اس کے ساتھ ہوتی تھی وہ لنگر باندھے جاتے تھے کیونکہ ڈرفٹ کی وجہ سے پھر وہ دوبارہ سائل سمندر سے دور چلے جاتے ہیں جہاز کیونکہ پانی تو مسلسل چال رہا ہوتا ہے اور دریا میں تو ویسے ہی چال رہا ہوتا ہے نا سمندر میں تو روکا ہوا بھی جو ہے وہ ویوز کی شکل میں ہوتا ہے دریا میں تو مسلسل چال رہا ہوتا ہے اس میں تو آپ کشتی ایک جگہ روک ہی نہیں سکتے جب تک اسے باندھ نہ دیں تو وہ عروت الوسقہ یعنی ایسا مضبوط چین باندھی جاتی تھی کہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ چین ایسی کمزور ہو کہ جب پانی جہاز کو بھا کے لے جائے تو وہ ساتھ چین کو بھی توڑ دیں جس طرح اگر آپ نے کسی جو ہے وہ مضبوط قسم کے بیل کے ساتھ باریک سی رسی باندھی ہو تو جب وہ بیل وہ چھڑائے گا تو رسی بھی ٹوٹ جائے گی تو ظاہر ہے بیری جہاز کے تو اتنے بڑے بڑے وزن کشتیوں کے ہوتے تھے اور جب وہ پانی میں اس کو آپ باندھتے ہیں تو پیچھے سے زور کا ریلہ آیا ہے اور وہ کشتی کو بھا گیا تو ساتھ سنگل بھی نہ ٹوٹ جائے تو اللہ در ہمارے کہ جو کوئی کفر کا تاغوت کا کفر کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ ایسا مضبوط زنجیر پکڑ لیتا ہے جو کبھی ٹوٹے گی نہیں جیسے کہ اس بیری جہاز کے لیے اس زنجیر کی ضرورت ہوتی ہے اسی کے نام کے اوپر سید جواد نکوی صاحب نے اپنے مدرسے کا نام رکھا ہے عروت الوزقہ آپ کو سمجھ آئیے کہ یہ کیا نام رکھا ہے انہوں نے لن فسام الہا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا واللہ سمیع علیم اللہ تعالی سننے والا اور علم والا